اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل ڈومیسٹک ٹیلڈنگ ویورز آج ہم کیپری ٹراؤزر کا ایک بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن بنانے جا رہے ہیں جو کہ باریک پلیٹس کے ساتھ بنتا ہے اور یہ بہت ہی ڈیسنٹ سی لک دیتا ہے تو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں چلیے ہم اس کی کٹنگ اینڈ سٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ فیبریک ہے جس کے اوپر میں نے بنانا ہے اس کی میں نے آل ریڈی کٹنگ کر کے یہ اس طرح سے میں نے اوپر والی سائٹ پہ الاسٹک اٹیچ کر لی ہے الاسٹک اٹیچ کرنے کی ویڈیو آپ میرے چینل میں دیکھ سکتے ہیں یا پھر ڈیسکریپشن میں آپ کو اس کا لنک بھی مل جائے گا اور یہ نیچے لینٹھ میں میں نے جو ہے یہاں سے تقریباً پوائنٹ فائیو انچ کا مارجن دے کے باقی جتنی مجھے پورے ٹراؤزر کی لینٹھ تیار چاہیے تھی میں نے اتنی ہی رکھ لی ہے یعنی کہ جسٹ اتنا اتنا یہ پورشن اس کا سلائی میں آئے گا اس کے اوپر ہم ڈیزائن نہیں بنائیں گے ڈیزائننگ ہم الگ کپڑے پہ کریں گے اور پھر وہ اس کے اوپر ہم اٹیچ کریں گے کیونکہ اگر ہم اس کے اوپر بنائیں تو اس کے اوپر اتنی نیٹ فنشنگ نہیں آئے گی جتنی کے الگ کپڑے پہ بنا کے ہم اٹیچ کریں گے اس کے ڈیزائن کے لئے آپ کو کوئی بہت زیادہ الگ سے کپڑے کی ضرورت نہیں ہوتی وہی فیبرک ہوتا ہے جو کہ ٹراؤزر کی کٹنگ میں سے نکلتا ہے یہ دیکھیں ٹراؤزر کی لینٹھ میں نے پوری پوری لی ہے میں نے کوئی ایکسٹرا نہیں اس میں رکھا تو وہی جو ہم نیچے فولڈ کرتے ہیں بس وہی ہوگا اس میں سے تھوڑا سا ایکسٹرا لے کے تو جو ہم اس کے اوپر ڈیزائننگ کر کے اٹیچ کریں گے جو اس کی ڈیزائن کی مجھے لینٹھ تیار چاہیے وہ تقریباً 5.5 ہے یہ ٹراؤزر جو میں نے کٹنگ کر کے رکھا ہوا ہے وہ 7 انچ میں نے اس کا نیچے سے 5 رکھا ہے تو ہم یہ تقریباً 8 انچ لیں گے کیونکہ یہ دیکھیں اتنا فیبریک ہے لیکن جب ہم ان کے اوپر پلیٹس لگائیں گے تو ایک سائٹ سے کپڑا بڑھتا ہوتا ہے اور ایک سائٹ سے کم ہوتا ہے پھر وہ ایڈجسٹ کر کے ہم اس کو پراؤپر سیدھا کر کے کٹنگ کر لیں گے اس لیے ہم نے ایک انچ ایکسٹرا لینا ہے ویورز یہ دو پیسز میں نے لگ کر لیے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ایک ٹراؤزر کا نیچے والا پورشن ہے ابھی یہاں سے ہم اس کو پلیٹ بنائیں گے باریک والی اس طرح سے ہم بوکسز بنانے کے لیے اس کو مارک کر لیتے ہیں مارکنگ کے لیے دیکھیں اس طرح سے ون انچ اس سائٹ کو اور ون انچ اس سائٹ کو بلکل سکیر شیپ کے ہم نے بوکس بنانے ہیں لیکن بنانے اس طرح سے ترچے ہیں یہاں سے ہم میر کر لیں گے ادھر سے بھی ون انچ کا اور ادھر سے بھی ون انچ کا کر کے ایک لائن بنا لیں گے پھر اسی طرح دونوں سائٹ سے ون ون انچ کا کرتے جائیں گے اس رخ پہ اس طرح سے لائنز مارک کر لیں گے پھر اس کے بعد اس رخ پہ لائنز مارک کر لیں گے ویورز اس طرح سے فل فیبرک پہ ہم مارک کر لیں گے اس کے بعد کمپلیٹ کرنے کے بعد یوں اس طرح سے پکڑیں گے اور بلکل باریک باریک کنارے پہ سلائی لگا دیں گے پھر یہ جو ہم نے لائنز بڑا کی ہیں انہی کے اوپر اوپر ہم سلائیاں لگا کے ڈیزائن تیار کر لیں گے ابھی میں ان پہ کمپلیٹ سلائیاں لگا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ویورز یہ دیکھیں ٹراؤزر کے دونوں سائٹ پہ ہم نے اس طرح سے ایک سائٹ پہ تیرچی سلائیاں لگا لی ہیں سنگل سائٹ پہ اور ان کو ہم نے اچھے سے پریس کر لیا ہے پریس کرتے ہوئے خیال رکھنا ہے کہ سلائیوں کا سارا روخ ایک سائٹ پہ ہونا چاہیے یعنی کہ ایسے نہ ہو کہ کچھ سلائیاں ادھر سے پریس ہو جائیں اور کچھ ادھر سے ہو جائیں ان کو سب کو ایک سائٹ پہ کر کے ان کو اچھے سے اس طرح سے میں نے پریس کر لیا ہے ایک سائٹ پہ اب یہاں سے ہم جو ترچھی سلائنیاں لگائیں گے اس جگہ سے ہم ایسے ایسے سلائنیاں لگائیں گے تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ سلائنیوں کا روخ ایک سائٹ پہ ہونا چاہیے یعنی کہ اس طرح سے ہونا چاہیے کچھ سلائنیاں ادھر سے ادھر کو اور کچھ ادھر سے ادھر کو نہیں ہونی چاہیے اس طرح ایک روخ پہ کر کے تو ان پہ ہم ایسے ہی ون ون انچ کے فاصلے پہ سلائنیاں لگا لیتے ہیں یوں اس سائٹ پہ ترچھے روخ میں ویورز یہ دیکھیں یہ ہم نے دونوں پانچوں کے ڈیزائنز اس طرح سے تیار کر لیے ہیں اور یہ تقریباً ساڑھے پانچ انچ ہے اور ایک موسٹ امپورٹنٹ بات جو مجھے بتانی تھی کہ یہ پلیٹس میں بھی تھوڑا تھوڑا فیبریک آتا ہے دونوں سائٹ پہ اس لئے ساڑھے پانچ ہمیں یہ تیار چاہیے جس میں سے ہم سلائی کا مارجن پوائنٹ فائیو پوائنٹ فائیو دونوں سائٹ پہ رکھیں گے لیکن ہم ایک ایک انچ دونوں سائٹ پہ ایکسٹرا رکھیں گے جو کہ ان پلیٹس میں کور ہوگا تو اس طرح سے یہ ٹوٹل میرے پاس تقریباً سیون انچ کا تھا جو میں نے پلیٹس لگانے سے پہلے فیبریک لیا تھا اور یہ دونوں کا مکس ہو کے یہ ڈیزائن بن کی جو تیار ہوا ہے وہ ساڑھے پانچ ہو گیا ہے ابھی ہم اسے اس طرح سے ٹراؤزر پہ پیسٹ کر لیں گے کہ یہاں پہ ہم ٹراؤزر کی الٹی سائٹ لیں گے اور اس ڈیزائن کی بھی الٹی سائٹ اس طرح سے ہم اس کو سلائی لگائیں گے لگانے کے بعد اس سائٹ پہ ہم اس کو ٹرن کر کے اچھے سے پریس کر لیں گے پھر اس طرح سے یہ آ جائے گی شیپ اور یہاں پہ ہم کنارے کنارے پہ سلائی لگا دیں گے اور اسی طرح سے اوپر والی سائٹ پہ بھی یوں اس طرح سے فولڈ کر کے یہاں پہ سلائی لگا دیں گے یوں یہ ہمارا 4.5 انچ ریڈی ہو جائے گا ویوئرز یہ ڈیزائن کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس پہ سلائیاں بھی لگا لی ہیں اور یہاں پہ سائیڈ پہ یہ سائیڈ کی سلائی بھی لگا لی ہے یوں اس طرح سے یہ ٹراؤزر کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر یہ ڈیزائن کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے ہمارے چینل ڈومیسٹک ٹیلرنگ کو سبسکرائب کرنا مت بولیے تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ